بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسی اور مقابلے کے امتحان میں بیٹھنا چاہتے ہیں تو جڑے رہیں سیل انگلیش کے ساتھ جید دوستو پہلے لفظ ہمارے پاس ہیں امیقبلی امیقبلی مطلب دوستانہ دور پر خوش اسلوبی سے یعنی یہ لفظ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں the amicably solved their problem the amicably solved their problem یعنی انہوں نے خوش اسلوبی سے خوشی سے اپنا معاملہ نبٹا لیا نیکس ورڈ ہے انڈگنیشن انڈگنیشن غصہ یعنی his attitude filled ali with indignation یعنی اس کی behavior نے ali کو غصے سے بھرپور کر دیا انڈگنیشن غصہ جی تو اگلا لفظ ہمارے پاس ہے destabilize destabilize یعنی غیر مستحکم کرنا destabilize یعنی our enemy wanted to destabilize our country یعنی ہمارے دشمن ہمارے ملک کو غیر مستحکم کرنا چاہتے تھے destabilize اگلے لفظ ہمارے پاس ہے assert دعوے سے کہنا assert دعوے سے کہنا آپ اس کو فکرے میں یوں بھی use کر سکتے ہیں کہ our company asserts that ali is our imply ہماری کمپنی کہتی ہے کہ ali ہمارا imply ہے تو آپ assert یعنی دعوے سے کہنا اگلے ورڈ ہمارے پاس ہے جی offensive چارہانہ offensive چارہانہ یعنی غصیلہ غصیلہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ your attitude made me offensive یعنی تمہارے behavior نے مجھے جارہانہ کیا یا غصیلہ کیا next والی الفاظ بہت ہی important ہے جو کہ میں نے ایک line میں آپ کے سامنے رکھتی ہیں پہلا لفظ ہے operate operate مطلب ڈانٹ پٹ کرنا یہ ایک verb ہے operate دوسرا بڑا important ہے lip service یعنی lip service زبانی ہمدردی یعنی جب کوئی آپ کے ساتھ sincere نہ ہو کام کرنے میں تو آپ کہہ سکتے ہو he pays only lip service یعنی وہ صرف زبانی ہمدردی کرتا ہے but he does nothing but وہ کرتا کچھ نہیں ٹھیک ہے پھر تیسرا ہے ٹائکون ٹائکون مطلب بے حد مالدار شخص ایسا آدمی جو اپنی فیلڈ میں بزاتے خود اپنا ہی ثانی آپ ہو ٹائکون جی تو اگلا لفظ ہمارے پاس ہے entities یعنی اداروں entity ادارہ اور entities اداروں اس سے آگے ہے impuent اعتراض کرنا اس میں g silent ہے impuent اعتراض کرنا اس سے آگے چلیں set aside منسوخ کر دینا set aside منسوخ کر دینا پھر اس کے بعد ہے respondent respondent جواب دے یعنی you are the respondent آپ جواب دے ہو اس سے آگے ہے jurisdiction jurisdiction یعنی اختیار jurisdiction یعنی کہ اختیار آپ کہہ سکتے ہو کہ court has no jurisdictions over this matter یعنی court کو اس معاملے پر کوئی اختیار نہیں ہے next ہمارے پاس لفظ ہے promulgated promulgated یعنی نافس the legislation was drafted and promulgated at the end of 1991 یعنی یہ legislation کو draft کر لیا گیا اور 1991 اکانوے کے آخر میں نافس کر دیا گیا اس سے آگے ہے despite despite of the fact he worked hard but he didn't succeed یعنی اس کے باوجود بھی کہ اس نے محنت کی لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا اس سے آگے ہے lodged یعنی ترج پھر ہے confined یعنی محدود پھر ہے curator curator محافظ یعنی تم محافظ ہو اس سے آگے ہم جلیں تو depiction یعنی اکاسی depiction اکاسی the paintings graphic depiction of war next لفظ ہے privilege یعنی اختیار privilege یعنی اختیار اس سے آگے ہے harbinger پیش خیمہ harbinger last والا ہمارے پاس ہے feudalism feudalism کہتے ہیں جاگیر داری یہ ایک نظام کا نام بھی ہے feudalism دوستو آج کی ویڈیو یہی پہ ہے اس کا part 2 میں انشاءاللہ بناؤں گا thank you so much دیکھنے کے لئے سوالاً انشاءاللہ بناؤں گا بناؤں گا حیوش ہی پیش بھنی تو موسیقی بگیر